اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب دوست ٹیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں انڈر گرونڈ وائرنگ کے پائپ لائننگ کے بارے میں آپ دوستوں کو گائٹ کروں گا امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل جے بی الیکٹرک وینڈ کو سبسکرائب کریں چلو تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہمارے کسٹمر کی بیٹک کی وائرنگ کے بارے میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا تو یہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں اور کسٹمر بھی ہیں اس کی بیٹک تیار ہو رہی ہے جو آپ تصویر اور ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر میں یہ انڈرگونڈ ویڈنگ کر رہا ہوں اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سلنگ کروانا چاہتا ہے تو سلنگ کے اندر جس ترتیب سے ویڈنگ کی جاتی ہے تو آپ دوستوں کو بھی بتا دوں کہ یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے تو فیلحال تو دوستو ہم نے اس کے اندر پیپ لائننگ کی جریاں وغیرہ ماری ہیں اور اسکرم وغیرہ جینڈ بکس اور بینڈ وغیرہ فٹ کی ہیں جب پلستر ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کے مکمل جو اس کی ویڈیو ہوگی تاروں وغیرہ کی وہ بھی آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا اور آخر میں جب سلنگ ہو جائے گا لائٹ اپ چیزیں آن ہو جائے گی تو اس کی ویڈیو بھی میں آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو یہ جو یہ کمرہ بہت بڑا کمرہ ہے اس کے اندر تین فین ہمارے ہیں کہ ایسی ڈی سی ویرنگ کریں گے انشاءاللہ ان کے فین دن کو واب ڈے کے بغیر کسی دکت کے چلیں گے اور فری چلیں گے شمسی کے ساتھ اور رات کو یو پی ایس واب ڈے کے ساتھ چلیں گے میں بورڈ جو آپ دوستو کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے مطابق میں نے اس کو سیٹ کیا ہوئے ہیں جتنے برے کر ہمیں ضرورت ہے اس کے مطابق میں نے بین ڈی پی لگائی ہے تو دوستو جو آج کل چائنا فیٹنگ کے نام سے جانی جاتی ہے وہ اس بیٹے کے اندر ہم فیٹنگ کریں گے تو آج کل سیلنگ کے اندر جو ویرنگ کی جاتی ہے اس کے لیے جو جو بورڈ اور پوائنٹ ہمارے لیے لازمی ہوتے ہیں کمرے کے اندر لگانا میں وہ بھی آپ دوستو کے ساتھ شیئر کر لوں تو کمرے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کمرہ کتنا بڑا ہے اس کے مطابق اس کے بورڈ ہم سیلیٹ کرتے ہیں کیونکہ چائنا فیٹنگ کے اندر آٹھ بٹن سے زیادہ بورڈ آتا نہیں ہے تو پوائنٹ زیادے ہوں گے تو دو بورڈوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں ایک سیٹ پر کمرے کے دروازے کے ساتھ بورڈ لگایا جاتا ہے جو عموماً ہر گر اور بنگلوں میں لگایا جاتے ہیں روم کے اندر اور ایک اس کے اپوزٹ سیٹ پر ہم لگا لیتے ہیں تاکہ دوسرے سیٹ سے بھی نزدیک ہو دروازے کے ساتھ اسی طرح ہمارے پوائنٹ بھی تقسیم ہو جاتے ہیں اور کام بھی اچھا اور خوبصورت ہو جاتا ہے اے سی کا بورڈ بھی ضرور دینا چاہیے کنیکشن بندہ کرے یا نہ کرے لیکن یہ اس کا بورڈ لگانا ضرور ہی ہوتا ہے تو بعد میں یہ کام اچھا نہیں لگتا جب بندہ اوپن پٹیا وغیرہ لگاتا ہے تو پیسے بندہ ایک دفعہ لگائے بار بار لگانے سے گوریس کرے کیونکہ آج کل جو مہنگائی جا رہی ہیں آپ دوستوں کو خوب اچھی طرح پتا ہے تو اگر آپ دوست بھی اپنے گھر میں وائرنگ کا کام کروانا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں تو پروفیشنل ایٹریشن کا انتخاب کریں جو آپ کو مشورہ بھی دے اور کام بھی تسلیف بخش کریں تو دوستو آج کی ویڈیو سے کافی نالج آپ دوستوں کو مل گیا ہوگا تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی مزید اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل جے بی الیکٹرک پینڈ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تینکس فار واشنگ اللہ حافظ